اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب میرا نام ہے بسم آسکر میں آپ کو پڑھا رہی ہوں ہائیڈرو کاربنز اور ہائیڈرو کاربن کے اس لیکچر میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس جو الکینز ہوتے ہیں ان کے کیمیکل پروپیٹیز کیا ہوتی ہیں مطلب کہ ان کے کیمیکل ریاکشنز کس طرح کے ہیں سارے کے سارے الکینز سیم کیمیکل ریاکشنز دیں گے اس لئے ہم یہاں پہ یہ ہی دیکھیں گے اور اس کو بریپلی لے کے چلتے ہیں کہ کیسے وہ کیمیکلی ریاکٹ کرتے ہیں میکنزم سمجھنا بہت ضروری ہے یہ ساری کے ساری باتیں ڈسکس کرنے کے لئے آئے چلتے ہیں لیکچر کی طرف تو سوڈنٹس اب ہم پڑھنے لگے ہیں الکین کے ریاکشنز دیکھیں کیمیکل ریاکشنز بہت امپورٹنٹ ہے جہاں آپ کو کسی بھی ہائیڈرو کاربن کے بارے میں یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس اس کی ڈیفینیشن کیا ہے سورس کیا ہے پھر اس کی پروپیٹیز کیا ہے پروپیٹیز بھی تو امپورٹنٹ ہے نا فائنلی ہم نے دیکھا تھا کہ پرپیٹیز بھی ضروری ہے اور یوزز بھی ضروری ہے یہ ساری کی ساری چیزیں ضروری ہیں آپ کو پتہ لگ جیں گی جیسے جیسے آپ آگے لیکچر کونٹینیو کریں گے اور آپ کو پتہ لگے گا کہ ہم نے آگے ہائیڈرو کاربنپز بھی کیا پڑھنا ہے ابھی تک ہم نے کیا چیز دیکھ لی ہے ابھی تک ہم نے سٹوڈنٹس الکین کی ڈیفینیشن دیکھ لی ہے اس کے سورسز دیکھ لیے ہیں اور ہم نے دیکھ لیا ہے کہ آپ نے اس کو پرپیئر کس طرح کرنا ہے اس کے علاوہ پروپٹیز بھی ضروری ہیں پروپٹیز ہمیشہ دو طرح کی ہوتی ہیں پروپٹیز ہوتی ہیں سٹوڈنٹس فیزیکل اور کیمیکل پروپٹیز اس پہ میں ایمفیسز اس نے نہیں کروں گی زیادہ کیونکہ ہم نے ایسٹس بیسز اور سورس میں بھی یہ بات پڑی تھی اور ڈسکس کی تھی کہ جو کیمیکل پروپٹیز ہوتی ہیں وہ بھی ایمپورٹنٹ ہوتی ہیں کیونکہ کہ میسٹری پوائنٹ آف یو سے یہی تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس کوئی جو کمپاؤنڈ گیون ہے وہ ریاکشن کس طرح کا دیر ہے ٹھیک ہے تو اب ہم بات کریں گے الکین کے ریاکشنز کی لیکن اس سے پہلے ضروری ہے اس بات کو سمجھنا کہ الکین کے ریاکشن کا میکنزم کیا ہے میکنزم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز اگر ریاکٹ کر رہی ہے تو وہ کس بیسز پر ریاکٹ کر رہی ہے آخر اس کا طریقہ کر کیا ہے ٹھیک ہے کیونکہ الکین کا ذریقہ ڈیفرنٹ ہوگا الکین کا ڈیفرنٹ ہوگا الکین کا ڈیفرنٹ ہوگا تب ہی تو آپ نے ان کو ایک ہی کلاس میں رکھتی ہے تب ہی تو آپ نے ان کو homologous series کہہ دیئے یا ان کو family کہہ دیا family بھی کہتے ہیں functional groups کو ٹھیک ہے تو اب کیا ہوتا ہے students کے آپ کے پاس آپ نے پڑھا ہے homologues properties جب میں نے آپ کو پڑھائی تھی کہ ہمارے پاس جب بھی کوئی ایک functional group کی class ہوتی ہے تو اس کے اندر ہر compound کا reaction سیم ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو chemical reactions میں آپ کو پڑھاؤں گی یہ ہم بات کریں گے صرف first in the series کی ایتین کی بات کر لیں گے میتین کی بات کر لیں گے لیکن آپ propane لے لیں بیوٹین لے لیں پینٹین لے لیں جتنے مرضی compounds لے لیں الکین کے سب کے reaction بلکل سیم ہوں گے ٹھیک ہے یہ بات یاد رکھنی ہے تو mechanism کی بات کر لیتے ہیں mechanism میں students important چیز یہ ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ الکین react کیسے کرے گا سب سے پہلی بات تو یہ کہ الکین میں کاربن کا single bonds ہے اور چار bonds complete ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے کاربن کے single bond ہے چار bond ہے وہ complete ہے single bond سے اب یہ single bond reactive نہیں ہوتے ٹھیک ہے single bond آپ سب نے یاد رکھنا ہے یہ least reactive ہوتے ہیں reactive نہ ہونے کی وجہ سہی تو الکین کو ہم paraffin بھی کہتے ہیں نا اب یہ reactive کیوں نہیں ہوتے ہیں double bond کیوں زیادہ reactive ہیں triple bond کیوں reactive ہے وہ باتیں ہم آگے جا کے کریں گے لیکن ابھی یہ ضروری ہے بات سمجھنا students کہ آپ کے پاس کاربن کے جو چار bonds چاہیے وہ complete ہیں ٹھیک ہے کیونکہ کاربن کے چار bonds complete ہیں کوئی اور چیز کو آپ یہاں پہ نہیں add کر سکتے نا مجھے بتائے چار چیزیں دیکھیں خود سوچیں اس بات کو ذرا آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ چار جب bonds complete ہیں تو کیا آپ کاربن کے ساتھ کوئی fifth bond add کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے کاربن چار سے زیادہ بنائے گا ہی نہیں اس کو چار ہی چاہیے stable ہونے کے لیے جب کاربن نے چار بنا لیے اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ چار کیوں بنائے گا کیونکہ کاربن ہمارے پاس 14th group کا element ہے اگر ابھی تک آپ سب نے elements یاد نہیں کیے پہلے 20 تو کم از کم ابھی reactions کو پڑھتے پڑھتے ساتھ ساتھ یاد کر لیں important چیزیں ہیں جس کو periodic table کی سمجھ ہوگی نا اس کو chemistry کی ساری بہت آرام سے سمجھ آ جائے گی تو ہمارے بس کاربن کے چار bonds بنتے ہیں اب کاربن کے اب یہاں پہ میں consider کر لیتی ہوں میتھیں ٹھیک ہے یہاں گیا hydrogen 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 چار hydrogen بھی ہو گئے complete اب آپ کے پاس کیونکہ کاربن کے چار hydrogen بھی complete ہو گئے کاربن کے چار bond بھی complete ہو گئے تو کاربن کیوں کوئی 5th bond بنائے گا آپ سب نے already کے mystery 9th میں یہ پڑھ لیا ہے کہ ہر element صرف اور صرف stable ہونا چاہتا ہے noble gases آپ کے پاس already stable ہیں جو آپ کا final آخری group ہے periodic table کا باقی کیونکہ stable ہونا چاہتے ہیں تو وہ stability کے لیے کیا کرتے ہیں کہ وہ bonds بناتے ہیں اب stable ہو گیا نا کاربن اس نے چار bond بنانے تھے وہ stable ہو گیا چار سے زیادہ تو وہ اب بنا بھی نہیں سکتا کیوں کیونکہ 8 electrons کی ضرورت ہوتی ہے octet complete کرنے کے لئے میں یہ بات آپ کو detail میں سمجھاتی ہوں کاربن ہے 14th group کا element جس کا مطلب ہے کہ اس کے آخری shell میں چار electrons present ہے چار electrons اس کے آخری shell میں present ہیں اور چار اس کو اور چاہیے تاکہ یہ 8 electrons پورا کر سکے octet complete کرنا ہے نا اور اس کے علاوہ بھی کاربن کو آٹھ سے زیادہ اس کو نہیں چاہیے یہی تو demand ہے کہ آٹھ پورے ہو تو چار اس کے پاس پہلے سے تھے چار اس کے hydrogen کی طرف سے آگے ہو گئے octet complete اور نہیں چاہیے ٹھیک ہے بات ختم ہوگی اس کا مطلب ہے کاربن میں آپ 5th bond add نہیں کر سکتے اب بات کر لیتے ہیں hydrogen کی hydrogen periodic table کا پہلا element ہے بار بار periodic table کا reference اس سے دے رہی ہوں کیونکہ یہ باتیں سمجھ آتی ہیں periodic table کے reference سہی تو اگر periodic table ابھی تک آپ کو نہیں آتا یا پہلے 20 elements نہیں آتے تو یاد کر لیں ساتھ ساتھ یاد کر لیں گے آگے first year second year کی chemistry بہت آسان ہو جائے گی تو سمجھیں اس بات کو hydrogen پہلا element ہے periodic table کا اٹومک نمبر ہے one one کا مطلب ہے اس کے پاس ایک electron ہے ایک electron ہے تو اس کو اب stable ہونے کے لیے ایک اور چاہیے hydrogen آگے students یہاں پہ اپنا ایک electron لے کے آگے دوسرا electron اس نے لے لیا یہ جو کاربن کے پاس موجود تھا bond بن گیا دو ہو گئے complete hydrogen کو دو ہی چاہیے ہائیڈروڈن کو چاہیے ہیں دو یہ والا hydrogen ہو گیا complete اسی طرح اس کی بھی bonding ایسا یہ ایک ہائیڈروڈن اپنا خود کا لے کے آیا ایک کاربن سے لے لیا تیسرا ہائیڈروڈن بھی ایک خود کا لے کے آیا electron ایک کاربن سے لے لیا electron چوتھا ہائیڈروڈن بھی ایسا یہ ایک electron خود لے کے آیا اور دوسرا لے لیا کاربن سے اب یہ سارے کے سارے ہائیڈروڈن بھی complete ہیں ان کو بھی نہیں چاہیے اور electrons complete ہونے کے لئے تو reaction کیسے ہوگا پھر الکین کا یہ important question ہے reaction students آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ایسے ہوگا کہ آپ کے پاس کوئی چیز جو پہلے سے موجود ہے وہ remove ہو آپ اس hydrogen کو نکال دیں اس کو نکال دیں بے شک چاروں کو نکال دیں اور پھر کاربن کا reaction کروا دیں اس کا مطلب ہے کہ جو existing element موجود ہے آپ کو وہ کاربن کے پاس سے پہلے نکالنا پڑے گا وہ کاربن کے پاس سے نکلے گا ہٹے گا تب وہاں پہ کوئی اور element یا atom آکے attach ہوگا یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کاربن کے پاس جو existing atoms ہیں elements ہیں جو بھی موجود ہیں ان کو پہلے remove کریں ان کو remove کریں گے تو کوئی اور چیز آکے آپ وہاں پہ add کر سکتے ہیں اسی لئے الکین کے reaction کو کہتے ہیں substitution reactions آپ سے paper میں یہ پوچھا جا سکتا ہے ویسے بھی الکین کے بارے میں یہ ایسی بات ہے جو پتہ ہونی ضروری ہے ٹھیک ہے یہ بات بھولنی نہیں ہے students الکین کے reactions کو کہتے ہیں substitution reaction substitute کا مطلب کیا ہوتا ہے substitute کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کی جگہ پہ کوئی اور چیز لگانا تو hydrogen نکلے گا اس کی جگہ پہ کوئی اور atom آکے لگ جائے گا اس طرح کی reaction دیں گے آپ کے الکین اور substitution reactions کا یہ آپ paper میں پوچھا جاتا ہے کہ what type of reactions do well canes give تو یاد رکھنا ہے کہ وہ دیتے ہیں substitution reactions یہ بات سمجھ میں آگئی mechanism آپ کا یہی رہے گا کہ پچھلا hydrogen جو موجود ہے carbon کے ساتھ وہ نکلے گا تب جا کے وہاں پہ کوئی اور atom آکے attach ہوگا تو جو پہلا ہم نے reaction پڑھنا ہے اس mechanism کی base پہ اس کو کہتے ہیں halogenation یا ضروری چیز غور سے سنیے گا یہ halogenation reaction photochemical reaction بھی کہلاتا ہے اس کو آپ کہتے ہیں photochemical reaction یہ کیوں photochemical reaction کہلاتا ہے میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں لیکن یہ نام ضروری ہے students اس نام کو نہیں بھولنا ٹھیک ہے photochemical reaction کہتے ہیں جب بھی آپ الکین کے اندر halogenation کروائیں گے اب میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کا جو reaction کا نام ہوتا ہے نا وہ بتا دیتا ہے کہ reaction میں کیا ہوگا اگر نام halogenation ہے ڈی کا ورڈ لگا نہیں ہوا تو removal تو کوئی ہوگی نہیں ہیلوجن کیا ہوتے ہم سب کو پتا ہے 17 گروپ کے elements ہیں ہیلوجنز پلورین کلورین برومین آئیوڈین ہیلوجن ہوں گے ایڈ ہوں گے ہیلوجن کے آگے یہ جو reaction لگا ہے اس کا مطلب ہے addition ہے ٹھیک ہے ہیلوجنation کا مطلب ہے students addition of ہیلوجنز ہیلوجنز آپ کے پاس 17 گروپ کے elements ہیں میں پھر سے repeat کر رہی ہوں تاکہ آپ سب کو یہ یاد ہو جائیں کیونکہ ضروری چیزیں ہیں جتنی میں کہتی ہوں کہ یہ یاد رکھ لیں یہ ان پر focus کیا کریں آگے کہ mystery بھی آسان ہو جائے گی اور 10 کی بھی آسان ہو جائے گی ٹھیک ہے ہیلوجنیشن ہو گئی آپ کے پاس ہیلوجن کی ہوگی addition اب بات یہ آتی ہے کہ اس کو photo chemical reaction کیوں کہتے ہیں photo chemical reaction photo کا کیا مطلب ہوتا ہے photo کا مطلب ہوتا ہے light ٹھیک ہے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے light کی موجودگی میں یہ reaction ہوگا photo کا مطلب Student آپ کے پاس light light کی موجودگی میں یہ reaction ہوگا اور light کس چیز کی ہوگی light ہوگی آپ کے سورج کی sunlight کی موجودگی میں یہ reaction ہوں کا ٹھیک ہے یہ بات گوشتہ سننے والی کی reaction ہوگا sunlight کی موجودگی میں ابھی سے آپ کے mind میں question آجے گا کہ اس کا مطلب ہے کہ اگر سورج نہیں ہے تو یہ reaction نہیں ہو سکتا بلکل ایسی بات ہے سورج نہیں ہے تو یہ reaction نہیں ہوگا آپ کے پاس یاد رکھئے گا کہ organic chemistry کے reactions کی conditions بہت important ہیں sunlight remove کر دیں گے تو آپ کے پاس reaction نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ condition ضروری ہے ہمیں بات سمجھ میں آگی کہ halogenation کیا ہوتا ہے اور اس کو photochemical reaction کیوں کہتے ہیں کیونکہ ہمیں sunlight کی presence کی بہت زیادہ ضرورت ہے اب sunlight کی presence کس طرح ہوتی ہے students آپ نے یاد رکھنا ہے sunlight کی presence دو طرح سے ہوتی ہے ایک تو ہے کہ آپ نے کھلے میدان میں اپنا compound رکھ دیا ہے container رکھ دیا ہے اور اس کو کہا ہے کہ ہو جی بھئی reaction اب یہاں سے ہو اور شروع ہوتا جائے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ sunlight آ رہی ہے چاروں طرف سے اس پر پڑھ دیئے کہیں سے وہ رک نہیں رہی اور reaction اس طرح proceed کرے گا دوسری کیا چیز ہے کہ آپ نے کھلے میدان میں نہیں رکھا بلکہ imagine کریں کہ آپ نے صرف کمرے میں رکھا ہے اپنا compound react کرنے کے لئے اور ایک کھڑکی سے تھوڑی سی light آ رہی ہے ٹھیک ہے اس کو کہہ دیا میں نے bright sunlight ہے لیکن آپ کے پاس زیادہ نہیں ہے تھوڑی ہے نا کھڑکی سے آ رہی ہے window سے تھوڑی سی sunlight آ رہی ہے آپ کے room کے اندر compound پڑھا ہے reaction mixture پڑھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب جو sunlight ہے یہ اتنی زیادہ نہیں ہے amount میں یہ تھوڑی سی sunlight ہے تو زیادہ sunlight اور تھوڑی sunlight کا difference سمجھ میں آ گیا اب کیا ہوگا یہ ہے جو تھوڑی sunlight ہے جو میں نے آپ سے کہا ہے کہ بس ایک کھڑکی سے تھوڑی سی سورج کی روشنی آ رہی ہے بس وہ پڑھ آپ کے reaction mixture پر ڈائریکٹ لی رہی ہے ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں bright sunlight bright sunlight ہے باہر سورج نکلا ہو ہے بلکل layer ہے دھوپ بلکل صحیح زیادہ کھڑکی سے اندر پڑی ہے لیکن بہت زیادہ mount میں نہیں پڑی صرف جتنی کھڑکی علاو کر رہی ہے اتنا آپ کے پاس reaction mixture کے پر دھوپ پڑھ لیا تو reaction mixture میں آپ نے کیا لیا الکین لیا جو آپ کے پاس ہے مثین ٹھیک ہے مثین آپ نے لے لیا اور اس کا reaction کرا دیا ہیلوجن سے کونسا ہیلوجن لے لیا ہم نے لے لیا کلورین اب اس reaction میں کیا ہوگا students آپ کو پہلے سے پتا ہے کہ سارے کے سارے substitution reactions ہیں جس کا مطلب کیا تھا کہ carbon کے ساتھ جتنے atoms موجود ہیں وہ remove ہو جائیں گے تو یہاں پہ کیا ہوگا کہ یہ اس carbon کے ساتھ 4 hydrogen یہ remove ہو جائیں گے اور یہ چاروں کے چاروں hydrogen جا کے اٹیچ ہو جائیں گے آپ کے کلورین کے ساتھ کلورین کے ساتھ جب اٹیچ ہو جائیں گے تو یہ بن جائیں گے HCL HCL acid ہے hydrochloric acid ہم سب کو پتا ہے carbon as it is اکیلا رہ جائے گا ٹھیک ہے اس reaction کی ڈیٹیل بھی ہوتی ہے یہ نہیں ہے کہ یہ carbon اب اکیلا پڑھا وہ رام سے پڑھا رہے گا آپ کو پتا ہے carbon اکیلا نہیں رہ سکتا carbon کو چار bonds complete کرنا ضروری ہے وانا وہ stable ہی نہیں ہوتا تو stable تو ہر element نے ہونے سوائے noble gases کے تو یہ اکیلا نہیں پڑھا رہے گا بہرحال یہ ہوگا کہ اس کے علاوہ بھی reactions ہوتے ہیں لیکن آپ کو صرف یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک ظاہری طور پر کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اگر question آ جاتا ہے کہ what is the reaction of an alkane in bright sunlight تو آپ نے یاد رکھنا ہے bright sunlight میں carbon کے ساتھ جتنے hydrogen موجود ہیں وہ remove ہو جائیں گے اور وہ سارے کے سارے hydrogen chlorine سے جا کے مل کے hydrochloric acid بنا دیں گے carbon as it is رہ جائے گا ٹھیک ہے اب دوسری condition میں نے آپ کو بتائی تھی diffused sunlight diffused sunlight کا کیا مطلب ہوتا ہے diffused کا مطلب ہے کوئی چیز جو پھیلی ہوئی ہے جو کہیں پر رک نہیں رہی ہے جس کی کوئی direction نہیں ہے ٹھیک ہے diffused کا مطلب پھیلی ہوئی ہے مطلب چاروں طرف سے آپ کے reaction mixture کی اوپر آپ sunlight پڑھ لیے یہ آپ کے important condition ہے paper میں question دونوں طریقوں سے different آتا ہے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے what is the reaction in the presence of bright sunlight تو صرف یہ ایک لائن کا reaction ہے آپ کا جس میں آپ نے carbon اکیلا چھوڑ دینے اس کے ساتھ کے سارے hydrogen fluorine کے ساتھ لگا دینے اگر آپ سے پوچھا جاتا ہے what is the reaction of alkane in diffused sunlight تو وہ reactions ڈیفرنٹ ہے اور یہ reaction ڈیفرنٹ steps میں ہوتا ہے میرے ساتھ ساتھ چلیں اور اس بات کو غور سے سنتے جائیں آپ کے پاس students یہاں پہ ہے methane اور یہاں پہ چار hydrogen لگے ہوئے ہیں methane میں چاروں hydrogen باری باری آپ کی سورج کی روشنی sunlight نکالے گی ٹھیک ہے تب تک یہ reaction نہیں رکے گا جب تک اس carbon کے ساتھ لگے یہ چار hydrogen remove نہیں ہو جاتے اب remove ہوں گے تو کیا ہوگا کہ ان سب کے ساتھ باری باری chlorine attach ہوگا سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں start کرتے تاکہ ہمارے لئے مشکل نہ ہو ایک hydrogen ہم یہاں سے کریں گے remove اور ایک chlorine اس کی جگہ لگا دیں گے ٹھیک ہے carbon ایک ہی ہے hydrogen چار ہے میں نے ایک تین کر دی ہے کیونکہ ایک remove کر دیا اور ایک chlorine اس کے ساتھ لگا دیا ٹھیک ہو گیا یہاں پہ آپ کا ہے کہ آپ نے ایک hydrogen remove کیا اس کی جگہ صرف ایک chlorine attach کر دیا ایک اور chlorine آپ کے پاس پڑا ہے اور اس میں سے ایک کیونکہ hydrogen نکل گیا تو یہ chlorine کے ساتھ جا کے مل جائے گا اور آپ کے پاس بن جائے گا پھر سے HCL ٹھیک ہے reaction کا balance ہونا بہت ضروری ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ reaction کس طرح سے ہو رہے اگر وہاں پہ CH3CL بن رہے یہ آپ کے پاس تو یہاں پہ HCL بنانا ضروری ہے جو چیزیں بچ جائیں میں نے آپ کو ہمیشہ کہا ان کو attach کر دیا کریں آپ کے پاس کام complete ہو جائے گا اس compound کا نام students ہوتا ہے chloromethane chloromethane کیوں کہتے ہیں اس کو کیونکہ آپ کے پاس یہ دیکھ لیں کہ methane سے derived ہے اس میں chlorine attached ہے اب آپ کے mind میں question آئے گا کہ یہ تو الکائل group ہے methyl ہے ساتھ ہے لائیڈ لگاو ہے تو ہم اس کو methyl chloride بھی تو کہہ سکتے ہیں بلکل کہہ سکتے ہیں ایک ہی compound کے دو نام ہے research آتی ہے different time پہ different times کی research کی وجہ سے پہلے ایک نام دیا جا چکا ہوتا ہے اس compound کو اس کے بعد دوسرا نام دیا جاتا ہے کچھ بھی different نہیں ہے آپ نے صرف کیا کرنا ہے وہ ہی compound ہے کچھ بھی different نہیں کرنا صرف آپ نے اس کا نام change کر دی ہے بے شک آپ اس کو methyl chloride کہہ لیں کچھ بھی different نہیں ہے اب next step میں کیا ہوگا students آپ کے پاس یہی methyl chloride use ہوگا CH3Cl پھر سے اس کا reaction ہوگا chlorine کے ساتھ اور یہ سب reactions آپ کے پاس diffused sunlight کی presence میں ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اب ایک اور hydrogen نکلے گا اس compound میں سے ایک اور hydrogen نکلے گا تو دوسرا تو آپ کے پاس آپ کو پتہ ہے hcli ہوگا ہر step میں ٹھیک ہے یہ بات تو ہم سب کو پتہ ہے hcli ہوگا ایک اور hydrogen نکلے گا carbon ایک ہی رہے گا hydrogen اب 2 ہو جائیں گے اور اس کی جگہ chlorine ایک اور آکے attach ہو جائیں گے ایک chlorine پہلے سے اب chlorine ہو جائیں گے دو ٹھیک ہے اس کو آپ کہہ دیں گے dichloromethane تو آپ کو بات سمجھ بھی آئی کہ اس basis پہ naming کیوں کر رہے ہیں تاکہ ہمارے لئے ان کو name دینا آسان ہو ٹھیک ہے ڈائے chloromethane دیکھیں آپ کے پاس یہاں پہ اور کریں students آپ کے پاس یہاں پہ 2 chlorine attach ہو گئے آپ اس کو تو الکائل ہرائیڈ کی بیس پہ نام دے دیں گے اس کو نہیں دے سکتے کیونکہ اس کے اندر اب 2 hydrogen آگئے ہیں 2 hydrogen آنے کی وجہ سے اب آپ اس کو اس بیس پہ کیونکہ نام نہیں نہ دے سکتے تو کیا ہوگا کہ پھر مشکل ہو جائے گا آپ کے لئے naming کرنا اس لئے کہہ رہی ہوں اس basis پہ چلیں مثین سے ڈرائیڈ ہے chlorine attach ہو گیا chloromethane کہہ دیں پھر دو chlorine آگے اس کو کہہ دیں ڈائی chloromethane اب next step میں کیا ہوگا یہ ہی compound پھر سے use کرنا ہے کوئی different compound نہیں ہے جو already present ہے اسی مثین کے hydrogen remove کر رہے ہیں chlorine add کر رہے ہیں آپ نے اسی کو use کرنا ہے ch2 cl2 کو chlorine کر دینی ہے اس کے اندر add substitute ہوگی کیونکہ آپ کا پتہ substitution reaction hydrogen نکلے گا تو ایک اور chlorine جائے گی یہاں پہ بن جائے گا آپ کے پاس chcl3 plus hcl پہلے سے بن رہے اس کا final step بھی کر لیتے ہیں پھر میں آپ کو compounds کے نام بتاتی final step کیا ہوگا آپ کو پتہ ہے اب یہ hydrogen reaction تو نہیں رکے گا جب تک کہ آپ کے سارے hydrogen methane میں سے نکل نہیں جاتے تو یہ reaction کیسے proceed ہوگا chcl3 plus chlorine ایک hydrogen رہ گیا نا بس وہ hydrogen بھی remove ہو جائے گا اور اب یہاں پہ attach ہو جائے گا carbon اور 4 chlorine ٹھیک ہے دوسرا ہو گیا hcl بس 4 steps میں یہ reaction جاتا ہے پیپر میں پوچھا جاتا ہے کہ photo chemical reaction یا halogenation of alkane کتنے steps کا reaction ہے in diffuse sunlight تو آپ نے یاد رکھنا ہے یہ چار steps کا reaction naming دیکھ لیتے ہیں students یہ آپ اس کو اپنے ڈائی کلورو میتھین کا اس کو آپ ٹرائی کلورو میتھین کہہ دیں گے لیکن اس کا ایک اور نام ہے بڑا امپورٹن نام ہے وہ ہے کلورو فرم ٹھیک ہے کلورو فرم اس کا بڑا امپورٹن نام ہے یاد رکھنا ہے اور کلورو فرم سوڈنس وہی ہے جو آپ نے دیکھی بھی ہوگی موویز میں کسی کو بھی ہوش کرنے کے لئے ٹیشو پہ ڈالی اور ناک کے سامنے اس کو سنگا دی تو وہ بھی ہوش ہو جائے گا کلورو فرم وہی چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ بات یاد رکھیں اس کو کہتے ہیں کلورو فرم ساتھ ہی ساتھ آپ اس کو ٹرائی کلورو میتھین بھی کہہ سکتے ہیں اور لاسٹ کمپاؤنڈ آپ اس کو ٹیٹریکلورو میتھین کہہ لیں یا کاربن ٹیٹریکلورائیڈ کہہ لیں کاربن ٹیٹریکلورائیڈ بھی اسی کا نام ہے کاربن ہے اور چار کیونکہ کلورین ہے تو ہم کہہ دیں گے کاربن ٹیٹریکلورائیڈ ٹھیک ہو گیا یہ بات سمجھ میں آگئی یہ ہے آپ کا پورا فوٹو کیمیکل ریاکشن سٹوڈنٹ جو چار سٹیپس میں پروسیڈ ہوتا ہے ڈیفیوز سانلائٹ کا ریاکشن پوچھا گیا اور آپ نے چار سٹیپس نہ لکھے تو آپ کا یہ ریاکشن کمپلیٹ نہیں ہوگا یہ بات یاد رکھنی ہے اب ہم بات کر لیتا ہے ہمارے دوسری ریاکشن کی جو الکین دے گا اس کی پریکٹس آپ نے کر لی ہوگی تبارہ بھی کریں بس دوسرا ریاکشن سننے پہلے کمپلشن ریاکشن ہے کمپلشن ریاکشن سٹوڈنٹ آپ سب نے یاد رکھنا ہے کہ کمپلشن ریاکشن میں ہوتا یہی ہے ہر دفعہ جو مرضی آپ ہائیڈرو کاربن اٹھا لیں چاہے آپ الکین لیں الکین لیں الکین لیں یا کوئی اور آرگانک کمپاؤنڈ لے کمپلشن ریاکشن کا طریقہ ہی ہے ٹھیک ہے کمپلشن ریاکشن کس طرح ہوتی ہے کمپلشن اس طرح ہوتی ہے کہ آپ نے اکسیجن کی پریزنس میں جلانے برننگ کرنی ہے نا جلانے ٹھیک ہے برننگ کا پروسس ہوگا سارا کا سارا فیول اس کیے جنرل ریاکشن اگر بات کریں تو یہ ایسے ہے کہ فیول آپ برن کریں گے اکسیجن میں اور آپ کے پاس بنجے گا کاربن ڈائی اکسائیڈ اور وارٹر یہ والا میرے بھی سمجھایا تھا کہ کمپسچن کا کس طرح سے ہوتا ہے لیکن کمپاؤنڈ کے لیے آپ سب نے اس کو یاد رکھ لینا ہے فیول آپ کے پاس اب آگیا میتھین میتھین کی کنی ہے برننگ اوکسیجن کی پریزنس میں کاربن ڈائیکسائیڈ بن گیا وارٹر بن گیا ساتھ ہیٹ ریاکشن ہے بہت زیادہ ایکزو تھرمک ایکزو تھرمک کا مطلب ہوتا ہے ہم سب کو یاد ہے ایکزو ایکزو تھرمک کا مطلب ہوتا ہے اینی ریاکشن ڈائٹ گیوز آوٹ ہیٹ بہت زیادہ ہیٹ نکلے گی گرم گرمی بن جائے گی زیادہ باتیں آگ جل رہی ہے آگ ہی جلے گی نا تو آپ کو پتہ ہے کہ ہیٹ تو نکلے گی نکلے گی ٹھیک ہے یہ اس طرح سے ریاکشن کمپلیٹ ہو گیا لیکن کمبسچن آف الکین میں ضروری باتیں کیا ہیں وہ سن لیں یہ ریاکشن تو آپ نے تب کیا جب آپ نے ایکسیس آف آکسیجن لے لیا ایکسیس کا مطلب ہے بہت زیادہ آکسیجن ہے ان لیمٹیڈ اماؤنٹ ہے اس کی آپ ایڈ کرتے جارے کرتے جارے کرتے جارے سارا کا سارا فیول میتھین جل گیا کاربن ڈائکسائیڈ اور وارٹر بن گئے لیکن اگر آپ نے ایکسیس آکسیجن نا یوز کی لیمٹیڈ سپلائی یوز کی لیمٹیڈ ہے بہت تھوڑی ہے لیمٹیڈ سپلائی یوز کی آکسیجن کی اور پھر برننگ کی تو آپ کے پاس پروڈکٹ ایک پروڈکٹ صرف چینج ہو جائے گا وہ ہے کاربن مونوکسائیڈ آ جائے گا کاربن ڈائکسائیڈ کی جگہ ٹھیک ہے لیمٹیڈ آکسیجن سپلائی میں اگر آپ برننگ کا پروسس کریں گے کمبسچن کا پروسس کریں گے تو آپ کے پاس کاربن ڈائکسائیڈ نہیں بنے گا کاربن مونوکسائیڈ بنے گا کاربن مونوکسائیڈ آپ سب نے یاد رکھنی ہے پوائزنس گیس ہے یہ کل کر سکتی ہے اتنی زیادہ پوائزنس گیس ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کی لارج کونٹیٹی اگر پروڈیوس ہو جائے تو وہ ایک اچھی بات نہیں ہے کاربن مونوکسائیڈ آپ کا ایک پروڈکٹ ہے دوسرا پروڈکٹ ہے سٹوڈنٹس آپ کا کاربن بلیک کاربن بلیک کے بارے میں ہم پہلے بات کر بھی چکے آگے بھی ایک دفعہ اس کی بات ضرور کریں گے کاربن بلیک ابھی صرف یہ سمجھیں جس طرح پاودر فارم میں ہوگا بلیک کلر کا ہوگا ٹھیک ہے کاربن ہوگی بلیک کلر ہوگا پاودر فارم ہوگی ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں کاربن بلیک وارٹر آپ کا ایزٹیز بنے گا صرف جو ڈیفرنٹ پروڈکٹ بنے گا نا لیمیٹیڈ آکسیجن سپلائی میں وہ ہے آپ کے پاس کاربن ڈائوکسائیڈ نہیں بنے گی یہ ڈیاکشن ہو رہا ہے لیمیٹیڈ آکسیجن سپلائی میں یہ بات یاد رکھنی ہے اور یہ بھی یاد رکھنی ہے کہ کمبسشن کا ریاکشن ہر اورگینک کمپاؤنڈ کے لیے سیم ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے لیمیٹیڈ آکسیجن سپلائی اگر دی ہے تو کاربن ڈائوکسائیڈ نہیں بنے گی اب بنے گی کاربن مونوکسائیڈ اور کاربن بلیک ٹھیک ہے کاربن مونوکسائیڈ سروڈنس پوائزنس کے ایسے اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب بھی کچھ چیز جل رہی ہوتی ہے تو اس پہ جو ییلو کلر آتا ہے وہ فلیم کا آگ کا چاہے آپ لیبالٹری میں بنسن برنر کو جلائیں کینڈل کو جلائیں اس پہ جو آگ کا ییلو فلیم ییلو فلیم ہے نا جو وہ اس کاربن مونوکسائیڈ کی وجہ سے ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ بات یاد رکھنا ہے یہ پروڈکشن کرتی ہے سوٹ کی سوٹ آپ کا کلر دیتی ہے وہ کاربن مونوکسائیڈ دیتی ہے وہ کلر ییلو فلیم کا جو آپ کے برننگ کے پروسس میں نظر آتا ہے لیکن یاد رکھنا ہے کہ جب بھی اگر برننگ کرنی ہے تو ایکسیس اوکسیجن سپلائی میں کرنی کیونکہ اگر آپ نے اکسیجن کی سپلائی ان لیمیٹیڈ رکھی تو کیا ہوگا کاربن مونوکسائیڈ بن جائے گا جو کہ پوائزنس گیس ہے اچھی گیس نہیں ہے بہت پوائزنس ہے it is very harmful for human health also ٹھیک ہے بلکہ human healthy نہیں کسی بھی living organism کے لیے یہ بہت harmful gas ہے تو یاد رکھیں آپ سب نے کہ limited oxygen supply میں پیپر میں پوچھا جاتا ہے what happens if the supply of oxygen is in excess تو آپ نے carbon dioxide اپنے product میں دکھا دینے اور اگر آپ سے پوچھا جائے what happens if the oxygen supply is limited during combustion تو آپ نے product میں carbon monoxide اور carbon black show کرنے ہیں تو یہ دونوں reactions ہمیں کیسے یاد ہوں گے ہمیں یاد ہوں گے جب ہم ان کی دو دین دفعہ practice دوبارہ کریں گے دونوں reaction اپنی اپنی جگہ important ہے یہ والا پیپر میں بہت different طریقوں سے پوچھا جاتا ہے ہم نے آگے questions solve کرنے اس سے ہمیں پتہ لگ جائے گا لیکن ابھی کے لیے آپ ان دونوں reactions کی practice ضرور کریں students when you have chemical reactions سمجھائیں ان کا mechanism بھی سمجھانا بہت ضروری ہے ساتھ ساتھ ان کی details پتہ ہونی ضروری ہے جب آپ کو سارے کی ساری concepts سمجھا جائیں اور پتہ لگ جائے reaction کیسے ہو رہے اس کو یاد رکھنا آسان ہوتا ہے اس لئے میں بار بار کہتی ہوں کہ chemical reactions کو دیکھ کے ڈرنے کے بجائے سب سے پہلے ان کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں آپ ان کو سمجھیں ان کی practice کریں ہم ملیں گے next lecture میں تب تک کے لیے اللہ حافظ